میرا ماننا ہے کہ ہاری ہوئی بازی کو جیتا جا سکتا ہے کمزور ہیں تو دن رات کی محنت سے مضبوط بنا جا سکتا ہے اگر دوڑ کر ریس نہیں جیت سکتے تو موہ کے بل چھلانگ لگا کر گائل ہو کر زخمی ہو کر ریس کو جیتا جا سکتا ہے کچھ اس طرح سے اس ویڈیو کو آپ دے سکتے ہیں میرا وشواس اس پرکار کے پریاسوں میں اگر ایک مہینہ بچا ہے لگ رہا کہ پڑھائی نہیں ہوئی ہے تو ابھی اس مہینے میں اپنے پریاس کو بڑھا کر اپنے مستش کو مضبوط کر کے اپنے شریر کو تھکا دینے والی محنت کر کے ریس میں آئے جا سکتا ہے ریزلٹ بنایا جا سکتا ہے ایک سٹ ایک پوسٹ اپنے نام کیا جا سکتا ہے کیسے آئیے سمجھتے ہیں پچھلے دنوں ہم نے ایک کورس چلایا تھا جس میں چار ٹاپکس ہم دے رہے تھے سائیڈ لائن ٹاپکس ایک مہینے ہم نے اس کورس کو چلایا بلکل اوپن ٹو آل تھا اور میرا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس ایک مہینے کے کورس کو اس سائیڈ لائن ٹاپکس کو کیا ان کا تیس سے چالیس مارکس نشچت روپ سے بڑھے گا نشچت روپ سے وہ کورس سماپت ہو گیا اس کا ڈیڈ لائن یہ تھا پانچ سے لے کر چھے تک کے پانچ اکتوبر سے لے کر چھے نومبر تک وہ کورس چلا سماپت ہو چکا ہے اس میں بہت سارے سٹوینٹس ہنڈڈ ٹاپکس چاہ رہے ہیں گورا یہ نہیں آپ کے لیے اس سے بھی اچھا کورس آج سے آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اگر آپ نے اسے کر لیا چمتکاری ہے عدبود ہے تو ہم آپ کو پھر سے ایک گارنٹی آر دیتے ہیں میری آشا امید ہے اور اس میں ہم کھرے اترتے ہیں صدیب کہ تیس دن آپ نے ہمارا یہ ایک ٹاپک کر لیا تیس دن تو آپ کے تیس مارکس کم سے کم بڑھیں گے کر کر دیکھئے آج سے ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں اس چمتکاری کورس کو جس میں ہم ایک نہیں دو ٹاپکس دیں گے اور ایک کوششن کی گارنٹی لیں گے اور یہ تیس دن چلے گا اور میری آشا امید ہے کہ منیمم تیس اور جب ہم نے تیس کہا تو ایک تیس بتیس ہوگا انتیس نہیں ہوگا بس اسے گانٹھ میں باندھ لیجئے آپ کو لگ رہا کہ آپ کا اسکور ساٹھ پیسٹ ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا کہ پڑھائی نہیں ہوئی آپ کو لگ رہا کہ آپ کیا ہوگا آپ کو لگ رہا کہ ٹائم تو نکل گیا لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو سال بھر پڑھائی نہیں ہوتی ہے وہ اس ایک مہینے میں پڑھائی ہوتی ہے اور ایسی پڑھائی ہوتی ہے جس میں دن رات ایک کر کے دس دس گھنٹے نکالیے جو جاوب والے ہیں جو ہماری گرینیاں ہیں یا جن کے پاس ٹائم نہیں ہے اس ایک مہینے میں سب کا ریٹائرمنٹ لیجئے اور پڑھائی میں لگ جائیے دس گھنٹے نکالیے پھر سے ہم کہہ رہے ہیں جو بھالے چھٹی لے لیجئے ایک مہینے کی اور اسے ایک مہینے میں اپنا سب سے بیسٹ سب سے اچھا پریاس نکال کر دیکھئے اور پھر دیکھئے کیسے آپ کا ریزلٹ ہی آتا ہے اور جن کا اسکور پچپن ساٹھ پینسٹھ ہو رہا ہے وہ کیسے کٹ آف میں آتے ہیں تو آج سے ایک عدبت ایک چمتکاری کورسے سٹارٹ ہو رہا ہے اوپن ٹو آل ہے سب آپ کے لیے ہے یوٹیوب پہ آئے گا ٹیلی گرام پہ آئے گا سب ہی کے لیے آئے گا اسے کیجئے دو ٹاپکس ہم ڈیلی آج سے دیں گے اور یہ ویسے ٹاپکس ہوں گے جس پر آپ کا دھیان شاید کم جائے گا یا نہیں جائے گا پوائنٹ تو بی نوٹڈ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وششتہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں جیسے بھی پڑھ رہے ہیں جس بک سے بھی پڑھ رہے ہیں پڑھئے من لاکر پڑھئے لیکن ہمارے اس دو ٹاپکس کو بلکل الگ سے کچھ گھنٹے دے کر اس دو ٹاپکس کو کر لیجے آپ کا تیس مارکس ہماری گارنٹی ہے اور پرتیاشت روپ سے بڑھ جائے گا آپ ریزلٹ میں کہیں نہیں ہیں بلکل ریزلٹ میں آ جائیں گے آپ کا ریزلٹ ہوگا اور وہ کورس کیا ہے جو سٹارٹ ہو رہا ہے آج سے ہر چوبیس گھنٹے پہ یہ دو ٹاپکس آئے گا آج کا دو ٹاپکس ہے نوٹ کر لیجے پہلا ٹاپک ہے مانچتر مائپ راشتری اور انتراشتری اسطر کے وے چھتر جن پر مائپ کے کوششنز آ سکتے ہیں تو آج کا پہلا ٹاپک ہوگا مانچتر راشتری اور انتراشتری اور یہ مانچتر یہ مائپ کیسا ہوگا پہلے انٹرنیشنل پہ آتے ہیں آپ کو ہم یہ میپ دے رہے ہیں جاننے سمجھنے کے لیے اسے کیجئے کچھ نہیں کرنا گوگل کیجئے سارا ڈیٹیلز آ جائے گا جس میں پہلا میپنگ ہے اسرائیل اور فلسطین لیبنان کا بارڈر ایریا یعنی مدپور کا وہ سارا چھتر جو ابھی ویوادوں میں ہے جو ید چھتر بن چکا ہے اسرائیل اس کے آس پاس کے چھتر اس میں کرنا کیا ہے اس میں بھوکھنڈ کے سارے چھتر کو کیجئے کون کون سے ایڈجیسنٹ سٹیٹس ہیں کنٹریز ہیں کیا کوئی گلیشیر ہے کوئی مہا ساغر ہے اسے کرنا ہے یہ آپ کر لیجئے اسرائیل اور فلسطین میزر ہے لیبنان ہے ان چھتروں کو دوسرا چھتر ہے یہ رشیا اور یکرین ہے اسے آپ کو کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے میپ کو آپ کو سمجھنا ہے ورلڈ میپ میں آپ جائیں گے پولٹیکل میپ میں جائیے اور وہاں پر رشیا اور یکرین کے بیچ کا سیمائی چھتر آپ دیکھنے کا پریاس کیجئے کہاں پر یدھ چل رہا ہے اور اس کے آس پاس کے پورے چھتر کو سمجھ یہ کہ اس کا بارڈر اسٹیٹ بارڈری والا چھتر کون سا رشیا یکرین ہو گیا فلسطین اور اسرائیل ہو گیا ساتھ میں لیبنان ہو گیا مصر ہو گیا ان دو چھتروں کو سمجھنا ہے تیسرا آئیے آج کل کینیڈا بہت خبروں میں اور امریکہ بھی ابھی ابھی چنا ہوا ہے ویسے بھی امریکہ دنکی روٹ کے قارن بھی بہت خبروں میں رہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس سال اکتوبر تک ہی چوراسی ہزار بھارتیوں کو پکڑا گیا ہے دنکی روٹ سے امریکہ میں گھزنے کے دوران جس میں سے چھ ہزار لوگوں کو واپس کر دیا گیا باقی لوگ امریکہ کے جیلوں میں بند ہیں پچھلے سال نائنٹی سیون تھاؤزن پورے ایک سال میں سنتانوے ہزار بھارتیے ڈنکی روٹ سے امریکہ میں گئے تھے یعنی illegal راستوں سے اور وہ امریکہ کے جیلوں میں بند ہیں تو امریکہ کا وہ ڈنکی روٹ جو میکسی کو سے لگا ہوا چھتر ہے یعنی دکشن امریکہ سے اس کو سمجھنا ہے اور اتری امریکہ میں کینیڈا سے لگا ہوا چھتر ہے بانڈری اسٹیٹ ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے اب آئیے اپنے بھارتیے چھتروں میں بھارت اور چائنہ کا جو نورڈن ایریا نورڈن بانڈری ہے لائن آف ایکچوال کنٹرول جو انہیں سو باسٹھ کے انڈو چائنہ ید کے بعد نرمت ہوا لائن آف ایکچوال کنٹرول جسے لائن آف ایکچوال کنٹرول بھارت اور چائنہ کے بیچ کشمیر لڈڈاک سے لے کر کے ادھر ارن آچال پردیش تک ان چھتروں کو سمجھنا ہے میپ میں ساتھ ہی اتنا ہی نہیں آپ کو بھارت پاک بھارت بنگلہ دیش ابھی بنگلہ دیش بھی لگاتار خبروں میں ہے اور مالدیب مالدیب کو بھی سمجھنا ہے تو یہ ہو گیا بھارتی چھتروں کے بارڈر ایریاز انہیں آپ کو سمجھنا ہے ساتھ میں بھارت نیپال بھی کر لیجئے بیہار کا نیپال سے لگا ہوا چھتر اگر شورٹ میں کہیں راشتر انتراشتیے ویسے بھوکھنڈ ویسے چھتر جو خبروں میں ہیں ان کے میپ کو آپ کو پڑھنا سمجھنا ہے اسے کر لیجئے ایک کوششن تو منیمم پکا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ ان چھتروں سے کم سے کم دو کوششن کرنٹ ملا کر اور جیوگرافیکلی بھی بھوگول کے سندر میں بھی دو کوششن کم سے کم بنتا منیمم ایک تو آئے گا ہی آگے اور ہم ڈیلی کا ایک کوششن کا گارنٹی آپ سے لے رہے ہیں تو آپ کا پہلا ٹاپک کیا ہو گیا مانچتر راشتر انتراشتیے ویسے جو خبروں میں ہیں ویواد آسپد ہیں جن پر کوششن سا سکتے ہیں جسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا پہلا ٹاپک ہو گیا آئیے ایک اور ٹاپک دو ٹاپک سم لوگ کریں گے دوسرا ٹاپک بیہار کا ہے بیہار کے اتحاس سے سماندی تھے مد کال میں بیہار پر جو ترک افغان آکمن ہوئے اسی کو آپ کو پڑھنا ہے بیہار کے اتحاس میں مد کالین بیہار کے اتحاس میں ترک افغان یعنی بختیار خلجی سے لے کر شہر شاہ تک آپ کو پڑھنا ہے سمجھ گئے دو ٹاپک سو گیا یہ دو ٹاپک س چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو کرنا ہے آپ خوب پڑھئے سب کچھ پڑھئے لیکن یہ دو ٹاپک س ہمارا کر لیجے میری گارنٹی ہے امید ہے آشا ہے اور ہمارا انبھاو کہتا ہے منیمم ایک کوششن ادھکتم دو تین بھی ہو سکتا ہے لیکن منیمم ایک کوششن آنا ہی آنا ہے تیس کوششن کی ہم آج سے گارنٹی لے رہے ہیں ایک مہینے کے بعد ہم ٹھیک آپ کو سماپ کریں گے اور تیس کوششن کی گارنٹی لیتے ہیں جب تیس کہہ رہے ہیں تو ایک تیس باتیس ہوگا انتیس اٹھایس نہیں ہوگا بی ریڈی آپ ہمیں بس فالو کرتے رہیے بہت کچھ آتا رہے گا پڑھنے کا من بنا کر رکھئے میند کرنے کا جذبہ رکھئے چھٹیاں لے لیجیے اگر کام سے آپ کو چھٹی نہیں مل رہا ہے بہت سارے شب کامنا ہے all the best take care